سبسکرائب کیجئے چانل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو اور پائیں لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے پتنجلی کی دیویہ کائیہ کلپ وٹی ایک آئیوروید ایک دعویہ ہے جو ہر طرح کے سکن ڈیزیز یا چرم روگوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے رکت دشتی یا خون کی خرابی کو دور کرنا اور خون ساف کرنا اس کا مین کام ہے اس کے استعمال سے کیل محاصب چہرے کی جھائیاں داغ پرانا داد خاج کھل جی ایک سیما سفید داغ اور سورائسس جیسے روگ دور ہوتے ہیں آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں دیویہ کائیہ کلپ وٹی کے کامپوزیشن کو اسے پنبار، تارو حلدی، کرانج، آوالا، گلوئے، کٹکی، ستیا ناشی، رس مانکیا، حلدی، کھیر، نیم، مانجیت، چرائتہ، درون پشپی، کتھا اور بابول گونٹ کے مشرن سے بنایا گیا ہے اس میں ملائی گئی ساری جڑی بوٹیاں اتم رکت شودھک ہیں اور رس مانکیا ایک شاستری اوشدی ہے جسے ہر طرح کے سکن پرابلم میں استعمال کیا جاتا ہے دیویہ کائیہ کلپ وٹی کے فائدے ناشرل اینٹی بائیوٹک، اینٹی سیپٹک اور بلاگ پیور فائیہ گونوں سے بھرپور ہے کائیہ کلپ وٹی کے ریگول پریوک سے موہا سے اور داگ دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں اس میں موجود جڑی بوٹیاں توچا کی کوشکاؤں کو آوشک خنج اور ویٹمن پردان کر کے توچا کا پوشن کرتی ہیں اس اوشدی سے ہانکارک اور وشیلے پردارت شریر سے باہر نکلتے ہیں جس سے خون ساف ہوتا ہے اور توچا ساف اور چمکتار بنتی ہے جیوانو ناشک گونوں کے کارن خاج گجلی اور فوڑے فونسی میں اس کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے داد ایک سیما سورائسس جیسے روگوں میں اس کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے ایک سیما سورائسس جیسے روگوں میں اس کے ساتھ میں دوسری دوائیں بھی ضرور لینی چاہیے خون ساف کرنے والی یہ ہے ایک اچھی دوا ہے خون کی خرابی سے ہونے والے ہر طرح کے روگوں میں اس کا استعمال کر فائدہ لیا جا سکتا ہے دو گولی دن میں دو بار گنگنے پانی سے لینا چاہیے بچوں کو کم ماترہ میں دینا چاہیے رس مانے کے ملا ہونے سے لون ٹائم تک یوز نہیں کریں ڈاکٹر کی سلاح سے لے سکتے ہیں اسے پتنجلی سٹور سے یا فیر آن لائن خرید سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چانل ہیلچ چاہ گرن کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چانل پر ہم ہیلچ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے سوست رہے اور مست رہے دھنیواد